لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں میں دیکھتا ہوں کہ عید کو ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں جب عید آتی تھی تو حضور کیا کرتے تھے پتہ ہیں اب ذرا یہاں دھیان سے سنیں حضور کی نبوی عید سنت والی عید کیا ہے اگر آج ایسی عید منالی سچے دل سے میری بھی مغفرت اور آپ کی بھی مغفرت ہے لیکن حضور والی عید نمائشوں والی عید نہیں لیڈروں والی عید نہیں علمِ ظاہر کے پرستاروں کی عید نہیں حضور کی سنتوں والے عید جب عید آتی تھی تو حضور علیہ السلام یہ کرتے تھے کہ جتنے جنگی قیدی ہوتے جنگی قیدی جن کو قید میں ڈالا جاتا حضور فرماتے قصور کچھ بھی ہو چھوڑو آج ہماری عید آگئی ان سب کو آزاد کر دو حضور سب کو چھوڑ دیتے تھے سب کو معاف کرو یعنی عید کا دن مسلمانوں کی عام معافی کا دن ہے اللہ فرماتا ہے فرشتو نماز عید کے لئے جا رہے ہونا فرشتے بھی آتے ہیں نماز عید میں شریک ہونے کے لئے جمعہ میں عیدین میں تو قائد کے لئے جا رہے ہونا تو میرے بندے جتنے نماز کے لئے آئیں گے ان سب کو میری طرف سے پیغام دینا کہ اللہ تعالی نے تم سب کی مغفرت کر دی تم سب کو معاف کر دیا ہم سب معاف کر دی جاتے ہیں تو اب معاف وہی ہوگا جو کسی کو معاف کرے گا عید کے دن دوستوں سے گلے ملنے والوں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کیا حضور کی سنت کے مطابق عید کے دن دشمن سے بھی گلے ملنے سگے بھائی کا گھر بازو میں ہے اور ہم عید کے دن نہیں جا رہے ہیں آپ کی عید نہیں نئے کپڑے پہنے عید نہیں بہن ہے گھر میں رو رہی ہے اور آپ سے چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے آپ اس کے گھر نہیں جا رہے ہیں آپ کی سب کی عید ہو سکتی آپ کی نہیں ہے تو آج عید کیسے منائیں گے آپ کو کسی نے کتنی بھی تکلیف پہنچائی کتنی بھی عذیت پہنچائیے اس کو معاف کریں کیا سوچ کے معاف کریں اس نے آپ کو دکھ دیا اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی اس نے آپ کو گالی دی اس نے آپ کو ستایا اب آپ کی وجہ سے وہ جہنم کا عذاب بھکتے گا بولو تکلیف کس کو ہوگی امتی جہنم میں جائے گا تکلیف کس کو ہوگی حضور کو ہوگی سمجھ رہے ہیں آپ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے امتی جہنم میں جائے گا تکلیف کس کو ہوگی حضور کو ہوگی کیا آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ حضور کو تکلیف ہو جب سیدنا فاروق آزم پر ایک شخص نے حملہ کیا کھنجر سے حملہ کیا اور آپ زمین پر آگئے اور پھر عزت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھا دی تو آپ کا پہلا سوال یہ تھا میرا قاتل کون ہے میرا قاتل کون ہے اور کسی نے کہا حضرت آپ کا قاتل مجوسی ہے آگ پرست ہے کافر ہے آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے تو کسی نے پوچھا فاروق آزم اگر آپ کا قاتل مسلمان بھی ہوتا تب بھی آپ شہید ہوتے کیونکہ کسی کو قتل کر دے مسلمان تو بھی وہ شہید ہے پھر آپ یہ کیوں کہتے اللہ تیرا شکر ہے میرا قاتل کافر ہے مسلمان نہیں ہے فرمایا نادان اگر میرا قاتل مسلمان ہوتا تو میرے قتل کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑتا اور وہ میرے وجہ سے جہنم میں جاتا میرے مصطفیٰ کریم کو تکلیف ہوتی تو کافر جہنم میں جائے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہ جائے تو اگر ہم نے اپنے دل دکھانے والے کو تکلیف پہنچانے والے کو معاف نہیں کیا تو اپنی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا یا دنیا میں اپنی وجہ سے وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا تکلیف کس کو ہوگی ارے اس نادان کو مت دیکھو جو تمہارا دل دکھا رہا ہے اس محبوب کو دیکھو جو گمبدِ خزرہ میں آرام کر رہا ہے اس لئے اگر بھائی نے دل دکھایا بہنوں نے دل دکھایا دوستوں نے دل دکھایا اہباب نے دل دکھایا اور وہ اہلِ ایمان ہے تو نماز شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ میرے نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں گردن جھکا کر آدھے منٹ کے لئے ان بندوں کا تصور کر لو اور عرض کرو اللہ میرے دل دکھانے والے مجھے تکلیف پہنچانے مجھے ستانے والے کو صرف ترے محبوب کی خوشی کے لئے میں ماف کرتا ہوں اگر آپ نے ایسا کر دیا اور ہو سکے تو یہاں ماف کر کے ذرا جا کر اس کو اطلاع بھی دے دینا یا میسج بھی کر دینا یا فون بھی کر دینا کہ بھئی میں نے تجھے ماف کر دیا اگر ہو سکے تو ورنہ اتنا ماف کرنا ہی کافی ہے بولو ہو سکتا ایسا ہو سکتا ایسا بہن بھائی رشتے دار اگر روٹے ہو تو ہم آج کی دن ان کو منا لیں اور یہ دن آتا ہی سی لئے دیکھو اور دن ملنے کے لئے جاؤ گے نا تو آپ کو اچھمبہ لگے گا اجنبیپن لگے گا یار یہ کیا ہو گیا لیکن عید کے دن جاؤ گے نا تو لوگوں کو اس کو بھی شوق ہوگا اور آپ کو بھی شوق ہوگا کہ یار تو ہے ہی آج کا عید کا دن نا تو آج مافی کا دن ہے بولی ایسا ہو سکتا ہے انا کو فنا کرو اور یاد رکھنا ماف کرنے والا چھوٹا نہیں ہوتا ماف کرنے والا بڑا ہوتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا ماف کرنے والا ستانے والے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے حضور کو مکہ کے کافیروں نے کتنا ستایا لیکن جب وہ سامنے کھڑے رہے تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرو انہوں نے کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہے آپ سے تو کرم کی امید کی جا سکتی ہے حضور فرماتے ہیں جاؤ میں نے تم سب کو ماف کر دی تو ماف کرنا اپنے نبی کی سنت ہے ماف کرنا اپنے اللہ کی سنت ہے اللہ کو ماف کرنا پسند ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کے مجھے اشارہ دیں کہ کون کون ایسا بندہ ہے جو حضور کو خوش کرنے کے لیے اپنے کو تکلیف دینے والے کو ماف کرتا ہے آدھا منٹ آدھا منٹ سب سر جھکا کر اللہ سے عرص کریں اللہ سے باتیں کریں میرے اللہ میں نے تیرے محبوب کی خوشی کے لیے اپنے دل دکھانے والوں کو ماف کر دی کوئی ہمیں کچھ کہیں ہم اپنا دل بڑا رکھیں اور ہم لوگوں کو ماف کریں حضور کی سنت پر عمل کریں ماف کروگے ماف کیے جاؤگے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے